بسم اللہ الرحمن الرحیم اخوان الصفاء آج اس کا یہ آخری سبق آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف ماں قبل میں ہم نے پڑا کہ ہرن کو تو چوہے نیرسی کٹ کر اس کو آزاد کر دیا اس جال سے ہرن باگ کڑا ہوا کوہ ہوا میں گول چکر لگاتا ہوا اڑا چوہا بھی کئی چھپ گیا پیچھے رہ گئی کچھوہ تو اس کو شکاری نے پکڑ کر باندھ لیا اب یہ تینوں مل کر اس کے آزادی کے متعلق کوئی تدبیر کر رہے ہیں قال الجرز چوہے نے کہا ارام من الحیلت انتظہو ایوہ الزبیو ایہرن مجھے ایک حیلہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ تو جائے فتقعو بمنظر من القانس کاننک جریحن ویقعو الغراب علیکہ کاننہو یاکل منکا کہ آپ شکاری کے سامنے اس طرح گر جائے گویا کہ آپ زخمی ہے اور کہ ہوا آپ پر اس طرح آ پڑے گا گویا کہ وہ آپ کا گوشت کا رہا ہے اور میں شکاری کے قریب رہ کر اس کی نگرانی کی کوشش کروں گا کہ شاید وہ اپنے آلات اور اسلح وغیرہ کو چوڑ کر کچھویں کو رکھ کر اس کو چوڑ کر آپ میں تمہ اور حرس کرتے ہوئے یعنی آپ کے حاصل کرنے کی امید میں وہ آپ کی طرف آئے فَإِذَا دَنَا مِنْكَ فَإِذَا دَنَا مِنْكَ فَفِرْرَ عَنْهُ رُوَيْدًا بِحَيْسُ لَا يَنْقَتِعْطَمَعُهُ مِنْكَ وَمَكِّنْهُ مِنْ أَخْزِكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ حَتَّى يَبْعُدَ عَنْنَا اور جب وہ آپ کے قریب آئے تو آپ اس سے بھاگو اس طرح کہ اس سے آپ کو پکڑنے کی امید منقطع نہ ہو یعنی اتنی دور اس سے بھاگو کہ اس کی امید ختم نہ ہو وَمَكِّنْهُ مِنْ أَخْزِكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ اور اسی طرح بار بار اپنے آپ کو پکڑنے کی قدرت اس کو دیا کرو حَتَّى يَبْعُدَ عَنَّا یہاں تک کہ وہ ہم سے دور ہو جائے وَنْحِ مِنْهُ هَذَا النَّحْوَ مَسْتَطَعْتَ اور جتنا اسے دور ہو سکے ہم سے دور کرتے جانا فَإِنِّي أَرْجُمْ اللَّهِ يَنْصَرِفُ إِلَّا وَقَدْ فَطَعْتُ الْحَبَائِلَ عَنِ السَّلَحْفَاتِ وَأَنْجُوبِهَا کیونکہ مجھے امید ہے کہ جب تک وہ واپس آئے گا تب تک میں کچھوے کے رسیہ کارٹ کر اس کو اس سے نجات دلا چکا ہوں گا یعنی کچھوے کے میں تب تک بچا لیا ہوں گا فَفَعَلَ الْغُرَابُ وَالْزِبِيُّهُ تو اسی طرح کیا قوے اور حیرن نے آگے والی عبارت پھر اگلے سلائیڈ میں اس کے ساتھ آ رہی ہے یہاں پر دو الفاظ ہے جی مراقبن مرقب مفرد یہ نگرانی کرنے والے کو کہا جاتا ہے مراقب نگرانی کرنے والا یہ بابِ نصورہ سے رقبا یرقب رقوبن بابِ نصورہ سے رقبا یرقب رقوبن اس معنی میں یہ مزدر اس کا آتا ہے نگہبانی کرنے کے معنی میں اس کے علاوہ اور بھی یہ کئی ابواب سے استعمال ہوتا ہے جیسے اس کو ہم بابِ افعال سے لے ہرقبہ یرقبو ارقابن زندگی بر کے لیے دینا سواری رقبہ زندگی بر کے لیے دینا یا کوئی اور چیز ہو سواری میں نے مثال کے طور پر کہی کوئی کسی کو اپنا موٹر سائیکل دے کوئی گرد دے کوئی بھی چیز وہ ہو سکتی ہے تو زندگی بر کے لیے کسی کو کوئی چیز دینا اسی معنی میں یہ آتا ہے اور ترقب یا ترقب ترقبن بابِ تفاعل سے استعمال ہوتا ہے یہ انتظار کرنے کے معنی میں یہاں پر یہ بابِ نصارت سے استعمال ہوا ہے نگرانی کے معنی میں کہ چوہے نے کہا کہ میں شکاری کے نگرانی کروں گا کہ جب وہ اپنے آلات وغیرہ چھوڑ کر آپ کے پیچھے لگے گا تو تب میں کچھوے کو چڑھانے کی تدبیر یعنی اس کام میں لگ جاؤں گا رویدن روادہ سے ہے یہ رویدن بابِ نصارت سے استعمال رویدن بھی مزدر اس کا آ سکتا ہے اور ریادن دونوں معنی ایک ہی ہے طلب کرنے کے معنی میں آتا ہے اور اگر اس کا مزدر روادانن آ جائے تو پھر یہ کہتے ہیں کسی چیز کی تلاش میں گھومنا اور آنا جانا اس معنی میں پھر یہ آتا ہے بابِ افتعال سے اس کا مزدر ارتیادن آتا ہے طلب کرنے کے معنی میں اور اس کو اگر ہم بابِ مفاعلہ سے لے تو بابِ مفاعلہ سے لینے کی صورت میں یہ مزدر اس کا مراودتن آتا ہے چاہنے کے معنی میں پھر یہ آئے گا اس کے علاوہ اس کو ہم بابِ تفعیل سے بھی استعمال کر سکتے ہیں ترویدن کسی کو طلب اور جستجو پر اکسانہ اس معنی میں یہ آتا ہے یہاں پر یہ بابِ افعال سے استعمال ہوا ہے اروہ دیورویدو اروہ دن یا مروہ دن مروہ دن بھی بات ہے ذرات کے بنا مروہ دن بھی اس کا مزدر آ سکتا ہے لیکن اروہ دن ہو مروہ دن ہو یا مروہ دن آہستگی سے چلنے محلت دینے اس معنی میں یہ آتا ہے جی اکلی سلائٹ کی طرح پڑھتے ہیں اچھا جی یہ پہلی والی لائن اسے پچھلی سلائٹ کی ہے فَفَعَلَ الْغُرَابُ وَالْظَبْيُ مَا أَمَرَهُمَا بِهِ الْجُرَزُ تو کوئے اور ہرن نے وحی کیا جس کا حکم اسے چوہے نے دیا تھا ان کو وَتَبَعَهُمَا الْقَانِسُ فَاسْتَحَرَّهُ الظَّبْيُ حَتَّى أَبْعَدَهُ عَنِ الْجُرَزِ وَالْصَّلَحْفَاتِ شکاری اس کے پیچھے لگا رہا اور ہرن اس کو کیجتا رہا وَالْجُرَزُ مُقْبِلٌ عَلَى قَطْعِ الْحَبَائِلِ حَتَّى قَطْعَهَا وَنَجَابِ الصَّلَحْفَادِ جبکہ جوہ رسیوں کے کاٹنے میں لگا رہا یہاں تک کہ رسیہ کاٹ کر کچوے کو چھوڑا لیا وَعَادَ الْقَانِسُ مَجْهُودًا لَاغِبًا فَوَجَدَحْ حِبَالَتَهُ مُقَطْعَتًا جب شکاری تکا ماندہ واپس لوٹا تو اس نے اپنے رسیوں کو کھٹا ہوا پایا فَفَقْقَرَ فِي أَمْرِهِ مَعَزَّبِي الْمُتَظَلِّعِ فَظُنَّ أَنَّهُ حُولِتَ فِي عَقْلِهِ تب وہ لنگڑے ہرن کے ساتھ اپنے معاملے کو سوچنے لگا اسے گمان ہوا کہ اس کے دماغ میں خرابی پیدا ہو گئی ہے وَفَقْقَرَ فِي أَمْرِ چنانچہ اس کو اس زمین سے وحشت ہونے لگی وَقَالَ اور کہنے لگا هَذِهِ أَرْضُ جِنِّنْ اَوْ سَحَرَةٍ کہ یہ زمین جنات کی ہے یا جادوگروں کی ہے یعنی اس زمین پر یا تو جنات ہے اور یا جادوگر ہے فَرَجَعَ مُوَلِّيًا لَا يَلْتَمِسُ شَيْئًا وَلَا يَلْتَفِدْ إِلَيْهِ چنانچہ وہ پیڑ پیر کر واپس آگیا اسے کسی چیز کی ضرورت تھی اور نہیں اس کی طرف توجہ کی وَجْتَمَعَ الْغُرَابُ وَالْزَبِيُ وَالْجُرَزُ وَالْسُلَحْفَاتُ الْا عَلِيشِهِمْ سَالِمِينَا آمِنِينَا کَا احسَنِ مَا کَانُوا عَلَيْهِ قَوَّا حِرَن چُوہا کچھوہ اپنے سائبان میں امن اور سلامتی کے ساتھ اکٹے ہو گئے جیسے وہ پہلے اچھے طریقے سے اس میں رہ دیتے جی یہاں پر پہلا لفظ ہے لاغبن لاغبن یہ باب نصورہ باب فتحہ اور باب کروما سے لاغبن لغوبن مزدر اس کا آتا ہے باب سامعہ سے بھی اس کا مزدر یہی آتا ہے لاغبن غین کے فتحہ کے ساتھ بہت تکنے کے معنی میں ان تین ابواب سے اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن جب باب فتحہ سے لاغبن مزدر اس کا آجائے لاغبن تو پھر اس کا معنی ہوگا جھوٹی بات کہنا اچھا پھر یہ مزید تین ابواب سے ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے باب افعال باب تفعیل اور اسی طرح باب تفاقل سے بھی باب افعال سے مزدر اس کا آئے گا باب تفعیل سے اس کا مزدر ہم لے گے تلغیبن تلغب یا تلغب تلغیبن اور باب تفعیل سے اس کا مزدر تلغبن تلغب یا تلغب تلغبن یہ باب تفعیل سے مزدر اس کا آئے گا باب تفعیل سے اس کا مزدر تلغیبن ہی آئے گا دینوں کا معنی ایک ہی ہے بہت زیادہ تکا دینے کے معنی میں یا دور بہت زیادہ دور بگا دینے کے معنی میں آئے گا اگلا لفظ ہے جی المتظلع متظلع اس کو کہا جاتا ہے جو بتکلف لنگڑا بنا ہو یعنی خود قدرتی طور پر وہ لنگڑا نہ ہو لیکن لنگڑا ہونے کی ویکٹنگ اور اداکاری کر رہا ہو اس کو متظلع کہا جاتا ہے تو یہاں اس قسے میں بھی وہ ہرن زخمی نہیں لیکن وہ زخمی ہونے کا اور اسی طرح لنگڑا کر چلنے کا وہ ایک طرح سے اداکاری ہی کر رہا تھا تاکہ یہ شکاری اس کے امید میں کچھوے اور چوہے سے دور چلا جائے اور ان کو موقع مل سکے رسیہ کٹنے کا یا باب فتحہ سے ذول عن مزدر اس کا آتا ہے چلنے میں لنگڑا ہونے کے معنی میں جی تو اگلے سلائٹ کی طرح بڑھتے ہیں وَإِذَا كَانَ هَذَا الْخَلْقُ مَغَسِ غَرِهِ وَزُعْفِهِ قَدْ قَدْرَ عَلَى التَّخَلُّسِ مِمْ مَرَابِطِ الْحَلَكَةِ مَرَّةً بَعْدَ اُخْرَا بِمَوَدَّتِهِ وَخُلُوسِهَ وَثُبَاتِ قَلْبِهِ عَلَيْهَا وَإِسْتِمْتَعِهِ مَعَا أَصْحَابِهِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ کہ جب یہ مخلوق اپنے چھوٹے اور کمزور ہونے کے باوجود اپنی محبت و خلوص اور دل کو اس پر ثابت قدم رکھنے اور ساتھیوں کے ایک دوسرے سے نفع حاصل کرنے کے ذریعے سے بار بار حلاقت کی بندشوں سے آزاد آزادی اور چھٹکانہ پانے پر قادر ہے فَالْإِنسَانُ الَّذِي قَدْ أُعْدِيَ الْعَقْلُ وَالْفَحْمُ پس انسان جس کو عقل اور پہم دیا گیا ہے وَأُلْهِمَ الْخَيْرَ وَالْشَرَّ اور جنہیں خیر اور شر کا الہام کیا گیا ہے یعنی خیر کو بھی جانتا ہے اور شر کو بھی جانتا ہے وَمُنِحَقْ تَمِيزَ وَالْمَعْرِفَةَ صلاحیت سے نوازا گیا ہے وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہے اور ایک دوسرے کی مدد حاصل کرے فَحَاذَا مِسْلُوْ اِخْوَانِ الصَّفَا وَاَتْلَافُهُمْ فِي الصَّحْبَةِ پس یہی ایک دوسرے سے مانوس ہونے والے مخلص بائیوں اور ان کی دوستی کی مثال ہے یہاں پر بھی یہ دو لفظ ہے پہلا ہے احرہ یہ زیادہ مناسب زیادہ لائق زیادہ قابل اسی معنی میں یہ آتا ہے بابِ ذرعبہ سے حرین گٹھنے کے معنی میں یہ آتا ہے اور بابِ افعال سے احرہ یحری احرائن یہ گٹھانے کے معنی میں یہ آتا ہے اس کے علاوہ تحریاں یہ بابِ تفعول سے بھی استعمال ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان اس انسان قابل استعمال والی چیز کو اختیار اور طلب کرے وَالتَغَازُد تعازُد یہ غزودہ سے ہیں بابِ ذرعبہ اور نصرہ سے غزدن مدد کرنے کے معنی میں آتا ہے اور غزدن اسی طرح اونٹ کے لئے جو پتے جاڑے جاتے ہیں اس کو بھی کہا جاتا ہے بابِ سمعہ سے عزدن عزدن ضوات کے حرکت کے ساتھ بازو میں درد ہونے کو یہ کہا جاتا ہے اور اگر بابِ افعال سے اس کو لیا جائے عزدن تو تیر کا دائے بائے نکل جانا اس وانہ میں آتا ہے یہاں پر یہ بابِ تفاعل سے استعمال ہوا ہے تعازدن ایک دوسرے کی مدد کرنا جی تو الحمدللہ یہ ہی تک ہمارا آج کا سبق تھا مدیسی کے ساتھ اخوان الصفہ بھی مکمل ہوا اور آخر میں مصنب رحمہ اللہ نے انسانوں کو ایک زبردست نصیحت کی ہے کہ اتنی چھوٹی مخلوق یہ میں نے آپ کے ابتدام میں بھی بتایا تھا اگر یادو کہ مصنب رحمہ اللہ ایسی تخیلاتی وہ شاہکار پیش کر دیتے ہیں کہ انسان کو اس کے جھوٹ ہونے کا یا منگڑت ہونے کا بلکل تصور ہی نہیں ہوتا تو ایسی زبردست کہانی انہوں نے بنا کر انسان کے سامنے رکھتی ہے کہ ان چھوٹی مخلوقات سے عبرت حاصل کر اور جب یہ ایک دوسرے کے محبت دوستی میں اپنا پورا اخلاص بار بار حلاکت میں پڑھتے ہیں مگر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو انسان کو تو ہر چیز کا اللہ نے وہ عاقل تو انسان کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اللہ جل شاہ نہو ہم سب کو حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار نیکی کے کاموں میں اور دنیا اور آخرت کی بلائی میں بنائیں تو انشاءاللہ ازیز اگلے درس میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ